وَبِمَا أَنِّي قَادِلِيُّ اَقُولُ عَدْرِكَ عَبْدَكَ جِيلَانِي اور شبِ قدر سفظائل اس کی برکات بے شبار ہے اس کی برکت کے لیے اور اس کی بزیرت کے لیے یہی کافی ہے ایران میں اشاہت وَعَلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَهْرٍ شبِ قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضور سرورِ حَلَم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اگلی امتوں کے مقابلے میں ہمیں یہ شبِ قدر عطا فرمائی جس کی ایک رات میں عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے دہتا رہے اور اسی میں قرآن کریم کا نظور ہوا اور یہ شبِ قدر سرابہ سرامتی ہے اور فجرِ صبحِ صادق ہونے تک اس شبِ قدر کی برکتیں اور یہ شبِ قدر رہتی ہے سلامنہی حتی و تعالی الفجر اللہ تبارک و تعالی شبِ قدر ہر مسلمان کو نصیب فرمائے اور یہ شہرِ علیہ السلام کی کسی حکمت کے بیشے نظر اس کی تعالی کہ بہن ہی کون سی رات سبِ قدر کی ہے اس کو مبہم رکھا گیا مشہور یہ ہے کہ ستائیس بھی رات کی سبِ قدر ہے اور یہ عشرِ آخر میں رمضان کے دس آخری راتوں میں اس کی امید زیادہ ہے اور تاق حدت تاق راتوں میں جیسے تیہیس پچیس ستائیس ان راتوں میں اس کی زیادہ امید ہے مسلمانوں کو چاہیے ان راتوں میں جا گئیں درود شریفی قصد کریں تلابتی قصد کریں اور نمافر کی قصد کریں اور ذکر و درود دو اس چفار میں مضروف رہیں کہ ان کو یہ شبِ قدر آتل ہو جائے جس کو یہ آتل ہو جائے لے نصیب اور اگر اس نے نہ پایا لیکن اس کی تلاش میں لگا رہا تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے ذواب سے کچھ بائید نہیں ہے کہ اس کو اس کی تلاش پر شبِ قدر کا ذواب عطا فرمائے